ہندی فلموں کا سفر سن 1982 میں ریلیز ہونے والی فلم ڈسکو ڈانسر جو اسٹریٹ سنگر اور پرفامر پر بنی فلم تھی اس نے سینما کی تاریخ میں سب سے پہلے سو کروڑ کا کاروبار کیا جس کا ریکارڈ 11 سال بعد ہم آپ کے ہیکون نے توڑا ڈسکو ڈانسر نے والی وڈ میں سو کروڑ کلپ فلم کا چلنج شروع کیا جو آگے چل کر فلموں کی کامیابی کا ایمانہ بن گیا ہندی سینما کے شروعات دادا صاحب پھال کے کی سائلنٹ فلم راجہ حریش شندر سے ہوئی تھی اس کے بعد 1930 تک ہر سال 200 سے زیادہ فلم میں پڑیوز کی جانے لئی ہندوستان میں بولتی فلموں کا دور تب شروع ہوا جب آردے شیر ایرانی کی پہلی بولتی فلم عالمارہ 1931 میں ریلیز ہوئی اس فلم کی کامیابی کے بعد سبھی فلم بنانے والوں نے بولتی فلم بنانا شروع کر دی آردے شیر ایرانی نے 1937 میں پہلی ہندی کلر فلم کسان کرنیا بنائی 1943 میں دیش کو پہلی بلوک بسٹا فلم ملی نام تھا حسمت دولاک کے بجٹ والی فلم نے ایک کروڑ روپے کمائے اس فلم میں آزادی کی لڑائی کے بیچ جدوجہت کر رہے لوگوں کی کہانی دکھائی گئی تھی 1947 میں ملی آزادی کے بعد پیاسہ کاغس کے پھول آوارہ شیری چار سو بیس اور آن جیسی رومانس کرائم ایڈونچر اور کومیڈی فلمیں بننے لگی یہ سبھی فلمیں ہندوستانی تاریخ کی بہترین فلمیں مانی جاتی ہیں 1950 سے 1960 کی دہائی میں دلپ کمار گرودت راج کپور اور دیوانند نے اپنے خاص انداز سے ہر کسی کو اپنا دیوانہ بنا دیا 1970 کے بعد سلیم جاوید کی جوڑی نے انڈسٹری کو مار دا اور ایکشن انڈر ورڈ اور کرائم سے بھرپور فلمیں دینا شروع کی اس جانر میں بنی زنجیر اور دیوار بڑی ہٹ ثابت ہوئی ملٹی سٹار مسالہ فلمیں بنانے اور اس ٹرنڈ کو شروع کرنے کا کریڈٹ فلم میکر ناصر حسین اور سلیم جاوید کی جوڑی کو ہی جاتا ہے جنہوں نے یادوں کی بارات فلم سے اس کی شروعات کی سلیم جاوید 1973 میں کرائم اور مسالے کو ملا کر فلم لے کر آئے جس کا نام تھا شولے اور 1970 تک ہندی سینما کے نام سے پچان رکھنے والی انڈسٹری کو بولی وڈ کا نام ملا آج تک بومبے کو فلم انڈسٹری کا سینٹر پوائنٹ مانا جاتا تھا جس کے چلتے بولی وڈ کی راہ پر جس کے چلتے ہولی وڈ کی راہ پر ہندی سینما کو بولی وڈ یعنی بومبے پلس ہولی وڈ کا نام ملا اسی کی دھائی میں آئی قیامت سے قیامت تک سن 1988 میں آئی نوجوانوں کی لو لاب سٹوری دکھانے والی اس فلم سے میزیکل رومانٹک فلموں کا دور ایک بار پھر سے روڑ آیا اس کے بعد میں نے پیار کیا ہم آپ کے ہیں کون دل والے دنہیں لے جائیں گے راجہ ہندوستانی دکتار ہیٹ فلمیں دیتے ہوئے تین خانوں نے بولی وڈ میں راج کرنا شروع کر دیا یہ تین خان ہیں سلمان خان آمیر خان اور شارو قان تینوں نے مل کر 1990 سے 2000 تک انڈسٹری کو دس سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلمیں دیں سندوہزار دس تک بولی وڈ میں دوبارہ بڑے بجٹ کی مسالہ فلمیں بننے لگیں دبنگ سنگم ایک تھا ٹائگر راوڑی راٹھور کئی فلمیں اس کی مثال ہیں اس درمیان جہاں باکس آفیس پر ایکشن اور ماردھار کو جگہ مل رہی تھی وہی کئی میکرز ایسے بھی تھے جنہوں نے ڈرڈ پکچر کہانی اور پنک جیسی فلمیں بنانے کا حوصلہ دکھایا اس طرح کی فلموں نے باکس آفیس پر اچھے کمائی کرتے ہوئے فیمل سینٹرک فلموں کو بڑھاوا دیا جو تو سالوں سے بولی وڈ میں تمیل تیلوگو کنڑ اور مرہاٹی چیزی کا اس زبانوں کی فلمیں فلموں کی ہندی ریمیک بنتی آئی ہے لیکن دو ہزار دس کے آتے آتے اس کا رواج کافی بڑھ گیا وانٹ ایٹ گجنی راوڑی راٹھور سنگھم جیسی فلموں کی کامیابی کی وجہ سے شاید اب ہر سال کم سے کم تین ریمیک فلمیں ضرور ریلیز ہوتی ہیں نئی جنریشن کے سٹاروں نے بھی اپنی آج کے دور میں الگ پہچان بنائی ہے آج کی ویڈیو میں بس اتنی امید کرتا ہوں اندی فلموں کے سفر کا کہ معلومات آپ حسدات کو پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں شیئر کریں بے لائکر کو دبائیں اور کمنٹ ضرور کریں اس کے ساتھ میں محمد ناصر اپنی چینل دستہ معلومات کے ساتھ تباہ بزار سجار چاہتا ہوں شکریہ اللہ بیس